اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئیہوب سب اچھے سے ہوں گے خوش رہیں اور آباد رہیں آمین جی آج کا جو ویلوگ ہے یہ میں نے دوپہر کے بعد سے سٹارٹ کی ہے ٹائم جو ہے نا وہ اس ٹرم تقریباً پونے تین تین بجے کا ہے اور میں جی یہاں پر اپنے کپڑے پریس کر رہی ہوں اور کپڑے میں اس وجہ سے پریس کر رہی ہوں کہ مجھے آج جانا ہے جی ملا شریف کی محفل میں اور جو ملاد ہو رہا ہے نا وہ ہو رہا ہے جی ہمارے نیبرز میں ہمارے گھر کے بالکل ساتھ والا گھر ہی ہے جہاں پر ملاد ہے آج تو انہوں نے جی انوائٹ کیا ہوا تھا تو میں وہیں پر جانی کی تیاری کر رہی ہوں اور بچے اس وقت جو ہیں وہ کھانا شانا کھا کے سکول سے آ کے تو فری ہو کہ اب ٹی وی دیکھ رہے ہیں کارٹونز ویرہ دیکھ رہے ہیں آپ نے تو بس ان کو پھر میں جی ہے کہ جو ان کو سکول سے ہومورک ملا ہوئے اور وہ پھر میں ان کو بتا جاؤں گی اور وہ بیٹھ کے اپنا ہومورک برا کر لیں گے سکول کا کام کر لیں گے اور میں جو ہوں وہ ملا شریف میں چلی جاؤں گی کیونکہ ٹائم جو تھا نا ملاد کا وہ تین بجے کا تھا اور مجھے جاتے جاتے جو ہیں وہ ساڑھے تین ہوئی گئے تھے تو جی بس اب یہاں پر جو ہے میں کپڑے جو ہیں وہ میں نے چینج کر لیے تھے اور بس اب میں ملاد میں چلی جاؤں گی اور پھر دیکھتے ہیں جی واپسی کب تک ہوتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے جی اگر نیبر میں یا فیملی میں اس طرح کی محفیل ہو ملا شریف کی تو میں ضرور جاؤں کیونکہ مجھے ملا شریف کی محفیل میں جانے کا بہت زیادہ شوق بھی ہے اور جانا بھی چاہیے تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایمان جو ہے نا وہ تازہ ہو جاتا ہے کہ جانے سے اور یہ دیکھیں جی میں نے تھوڑے سے جو ہے نا وہ ایک دو کلپسی لیے تھے بس زیادہ نہیں لیے تھے کیونکہ آپ کو پتا ہے جی کہ اکثر جو لوگ ہیں نا وہ مائنڈ بھی کر جاتے ہیں اگر زیادہ ویڈیو بہرہ بناو تو کافی جو عورتیں تھیں نا بیچ میں وہ تھوڑا مائنڈ سا بھی کر رہی تھی تو فیل ہو جاتا ہے تو پھر میں نے زیادہ ویڈیو نہیں بنائی تو دیکھیں انہوں نے کتنا پیارا جو ہے نا یہ سجایا ہوا ہے اور بہت پیاری انہوں نے لائٹنگ کیوی تھی اور بہت مزا آیا بہت اچھا لگا اتنی پیاری یہ محفیل تھی اتنا ناتیں جو ہے پڑی گئیں درس دیا گیا تو کہتے ہیں نا ایمان جیسے بالکل تازہ ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ مزا آیا تھا اور تقریباً مجھے دو گھنٹے لگ گئے تھے میں تقریباً چھ بجے کے بعد ہی جو ہے نا وہ واپس آئی تھی تو دو ڈائی گھنٹے مجھے وہاں پر لگ گئے تھے اور ابھی جو ہے ملاد ہوئی رہا تھا تو مجھے آنا پڑا کیونکہ time جو ہے وہ کافی ہو گیا تھا اور مجھے پیچھے جا ہے تھوڑی سی بچوں کی ٹینشن بھی ہو رہی تھی کیونکہ یہ پڑ بھی رہے تھے بیٹھے ہوئے بچے اور ساتھ میں مجھے گھر کے بھی کافی کام تھے مجھے کوکنگ بھی کرنی تھی شام کی تو پھر میں دعا میں یہ ہے کہ شامل نہیں ہو سکی اور کھانا بھی نہیں کھایا تھا تو پھر میں واپس آ گئی تھی اور جی آتے ہی جو ہے نا میں نے عبداللہ سے کہا کہ بیٹا مجھے جلدی سے چائے بنا دو کیونکہ میرے سار میں جو ہے وہ کافی درد ہو رہا تھا تو بس میں چائے پیوں گی تھوڑا سا ریسٹ کروں گی اور پھر میں جی دوبارہ سے کچن میں آ جوں گی کوکنگ کے لیے تو اور آپ یقین کیجئے گھر آنے کے بعد بھی نا بس میرے کانوں میں جو ہے نا وہ ناتوں کی آوازیں آ رہی تھی اور اتنا اچھا فیل ہو رہا تھا تو میں ویسے بھی میں خود بھی جب کام کر رہی ہوتی ہوں کچن میں چاہے کام کر رہی ہوں یا گھر کے دوسرے کام کر رہی ہوں تو میں خود سے بھی نا مجھے ناتے پڑھنے کا بھی بہت زیادہ شوک ہے تو میں اکثر جو ہے وہ ناتے پڑھ رہی ہوتی ہوں اور اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہوں تو مجھ سے کومنٹس میں بھی کسی نے پوچھا تھا جی کہ آپ کیا ذکر کرتی ہیں کیا آپ پڑھتی ہیں تو جی ظاہری بات ہے ہم لوگ مسلمان ہیں تو ہمارا جو ایمان ہے جی اللہ پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو یہ ہے کہ میں کچن کا جب کام زیادہ کر رہی ہوتی ہوں تو میں اللہ کا نام بہت زیادہ یا حیو یا قیوم کا ذکر میں بہت زیادہ کرتی ہوں اور پھر اس کے ساتھ میں دروش شریف بہت زیادہ کسرت سے پڑھ رہی ہوتی ہوں بہت زیادہ کسرت سے پڑھتی ہوں دروش شریف میں تو آپ یقین کیے کہ جو کام خراب بھی ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی سیدھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بس انسان جو ہم جو مسلمان ہیں ہمیں اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے ہر کام کے لیے اور اس کے بعد جو جو نتیجہ ہے اور جو کیا ہمیں حاصل ہوگا تو وہ بس ہمیں سب اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے تو اللہ غیب سے جو ہے نا وہ خود سے مدد بھیج دیتا ہے تو جی بہاں بس یہاں پر جی چائے شاہی میں نے پی اور تھوڑا سا ریسٹ کیا میں نے پندرہ بیس منٹ کا اور چائے شاہی پی کے جی تو پھر اب میں کچن میں آ گئی ہوں کیونکہ مجھے کھارات کے لیے کھانا ریڈی کرنا ہے اور کام ٹائم بھی جو ہے نا وہ کافی زیادہ ہو گیا تھا تقریبا سات بچ جی گئے تھے تو پھر میں کچن میں آئی تھی اور آج میں بنا رہی ہوں جی اچھا ملاد میں جانے سے پہلے نا میں نے ایک کپ چنے کی جاہ دال جو ہے نا وہ پانی میں سوک کر دی تھی تاکہ جب تک میں آؤں تو دال جو ہے نا وہ اچھے سے بھیگ جائے تو یہاں جی میں نے ایک کپ چنے کی دال لیا اور آج میں چنے کی دال اور کریلے بنا رہی ہوں چکن میں تو چکن جو ہے وہ یہاں پر ذرا تھوڑا مجھے زیادہ لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑے سے جو بریس پیس ہوتے ہیں نا وہ میں نے نکال لیے تھے کہ چلیں بچوں کی ماکرونی وغیرہ میں یا اور کچھ بن رہا ہے تو اس میں کام آپ کی چکن پھر چکن کے رہے رہے ہیں وہ میرے ایک پتیلی میں ڈال لی اور اس کو میں چولے پہ رکھ دوں گی بوایل ہونے کے لیے کیونکہ جو چنے کی دال ہے نا وہ میں پہلے بلایل کر لیتی ہوں کیونکہ اگر کیسا ہوتی ہوتی ہے میں اس کو ایڈ کر دوں ایک اچھی تو مشکل چکن جلدی سے ڈال جاتا ہے اور دال پھر اچھے سے کوک نہیں ہوتی تو میں یہ کہ پہلے چنے کی دال کو بھائل کر لیتی ہوں تو جی چنے کی دال جو ہے وہ ایک سائٹ پہ وائل ہو رہی ہے اور دوسری سائٹ پہ جی میں اب جو سالن ہے نا مسالہ وغیرہ اور چکن جو ہے اس کو بنانا سٹارٹ کر دوں گی تو میں نے ایک بڑے سائز کی پیاس لی اور پیاس جو ہے وہ مجھے زیادہ لگ رہی تھی تو میں نے تھوڑی سی پیاس جو ہے نا وہ بچا لی ہے اور اس میں تقریباً ہاف کپ میں نے آئل ڈالا ہے آئل میں نے بھی کامی ڈالا ہے کیونکہ میں ابھی کریلوں کو بھی فرائی کروں گی تو اس میں بھی ہاف کپ جو ہے نا وہ پھر آئل ڈال جائے گا تو پھر صحیح ہو جائے گا اور پیاس جو فرائی ہو رہے ہیں اور یہاں پہ میں نے جی چار ٹیماتر لیے ہیں کیونکہ کریلوں کے سالن میں نا ٹیماتر ذرا تھوڑی زیادہ ہی جاتے ہیں تو وہ پھر مزے کا سالن بن جاتا ہے اچھا سا بن جاتا ہے کیونکہ اس میں نا تھوڑی سی گریوی جو ہے نا وہ اچھی لگتی ہے تو جی وہ میں نے ٹیماتروں کو کٹ کر دیا اور یہاں جی دال میں جو ہے نا وہ بوائل بھی آگیا ہے اور دال بوائل کرتے میں نا یہ جب اس کا جھاگ سا یہ جو اوپر آتا ہے نا یہ میں اوپر سے اتار لیتی ہوں تاکہ پھر اس میں بار بڑ بوائل نہ آئے اور یہ اچھے سے نا کوک بھی ہو جائے تو جی پیاس بس یہاں پہ فرائی ہو جائیں گے اور لائٹ سے بس ہم نے فرائی کرنے ہے اس کو بہت زیادہ دارک کلر نہیں دوں گی میں اور ساتھ ہی جی میں نے اس میں ٹو ٹیبل سپون نا لسن نذرک کا پیسٹ وہ ایڈ کر دیا اور اس کو بھی میں تھوڑا سا فرائی کر لوں گی اور ساتھ ہی جی اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی کٹ کیے ہوئے ٹماتر جو میں نے چاٹ ٹماتر کٹ کیے تھے جی اس کو میں ایڈ کر دوں گی اور ساتھ ہی میں اس میں سارے سپائسیز ایڈ کر دوں گی جو ہمارے ڈیلی یوز کے جو ہوتے ہیں ہم سالن میں ڈال رہے ہوتے ہیں پیسی ہوئی لال میرچ ہے پیساوہ دھنیا نمک حلدی تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ ہے اور زیرہ بس یہ سپائسیز میں ایڈ کروں گی اور اس کو مکس کروں گی اچھے طریقے سے اور یہ جو مسالہ ہے نا میں کک کر لوں گی تاکہ جو پیاز اور ٹوماتر ہیں وہ اچھے سے میش ہو جائیں اور جی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ میرے ویلوکس کو پسند کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں اور اپنے پیارے پیارے سے کومنٹس بھی کرتے ہیں بس ہی نئے دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ جب ویلوکس دیکھتے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور اپنے پیارے پیارے سے کومنٹس بھی ضرور کیا کریں اور پلیس مجھے اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیا کریں اور مجھے مشورہ دیا کریں کہ میں نیکسٹ آنے والی ویلوکس میں کیا چیزیں شامل کروں آپ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کس طرح کے ویلوکس پسند کریں گے تو اس سے یہ ہے کہ انسان کو ذرا تھوڑا سا آئیڈیا مل جاتا ہے تو میں خود سے بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہوں کہ میں وہ چیزیں لے کر آؤں آگے ماشاءاللہ سے انشاءاللہ ونٹرز کی بہت اچھے اچھی ریسپیز ہیں جو میں آگے آپ لوگوں سے شیئر کروں گی تو آپ نے آنے والی ویلوکس کو آنے والی ویڈیوز کو مس نہیں کرنا تو ضرور دیکھئے گا اور اپنے کومنٹس بھی ضرور کیجئے گا تو یہاں جی میں نے دال کو جو ہے نا وہ چیک کر لیا اور دال میں بھی تھوڑی سی قصر ہے میں اسے تقریباً 90% تک نہ اس کو بوائل کر لوں گی تو ابھی پانچ منٹ کے لیے اس کو میں تھوڑا سا اور بوائل کروں گی اور مسالہ آج بھون گیا تھا اور میں نے اس میں چکن ڈال دیا تھا اور اب اس کو کور کر کے میں چکن کو بھی کھونے کے لیے رکھ دوں گی اور یہاں جی دیکھیں جی میں جہاں پر ملاد پہ گئی تھی وہاں سے کھانا آیا ہے اور کھانے میں آیا ہے جی ویجی ٹیبل بریانی تو بہت اچھی بنی ہوئی تھی بہت مزے کی تھی تو میں اصل میں کھانا نہیں کھا کے آئی تھی تو پھر انہوں نے کھانا جو ہے نا وہ گھر ہی بھیج دیا تھا اور یہاں پہ جی چکن جو ہے نا وہ کھو رہا ہے اس کو میں اچھے طریقے سے مکس کروں گی جب تک کہ چکن جو ہے نا وہ اچھے سے گل نہیں جاتا اور دال جی یہاں پر ہماری بوائل ہوگی ہے بس دال جو ہے جتنی مجھے چاہیے تھی 90% تک وہ کھو گئی ہے تو بس اب میں اس کو ڈرین کر لوں گی اس کا پانی نکال لوں گی اور ساتھ ہی جی پین میں میں کریلے ڈال کے اور اس میں ہاف کپ آئل ڈال کے نا اس کو میں فرائے کر لوں گی کریلوں کو اچھا ہے میں بہت زیادہ دار کلر میں فرائے نہیں کرتی بس ایسے جیسے 50% تک بس میں اس کو فرائے کر لیتی ہوں اور کریلے ذرا تھوڑے کم ہی ہیں اور جی یہ میرے اپنے کچن گارڈن کے ہی کریلے ہیں جن کو کہ میں نے دھوکے نا کٹ کر کے ان کو میں نے فریز کر لیا تھا تو اب تو خیر ان کا سیزن چلا گیا ہے اب اس رہاں سے کریلے نہیں لگ رہے جس طرح کے گرمی میں لگتے ہیں تو کیونکہ اب آگے وینٹرز کی جو ویجی ٹیبلز ہیں بس اب وہ لگنا سٹارٹ ہوں گی اور کریلے کم اس لیے بھی ڈالتی ہیں کیونکہ بچے نہیں کھاتے بچے جی دال کھا لیں گے اور چکن کھا لیں گے اور کریلے لوگ کو سائٹ پہ ہی کرتے رہیں گے جو کہ پھر مجھے اور ہسمنٹ کو ہی کھانے پڑتے ہیں تو پھر میں کریلے جو ہے وہ کم ہی ایڈ کرتی ہوں تو جی چکن جو ہے نا وہ ہمارا اچھے سے یہاں پر کھو گیا ہے اور اس کو میں نے اچھے طریقے سے نا بھون بھی لیا ہے تھوڑا ہائی فلم کر کے میں نے اس کو اچھے طریقے سے بھون لیا بس اس سے زیادہ کھک نہیں کروں گی جو چکن ہے نا وہ بلکل ہی گھل سا جائے گا تو اب میں اس میں جی چنے کی دال ایٹ کروں گی اور اس میں ہاف کپ پانی ڈال کے تو اس کو میں کھک ہونے دوں گی کہ دال میں جو تھوڑی سی کسر ابھی باقی ہے کیونکہ اس کو ہم نے 90% وائل کیا تھا تو جو تھوڑی سی کسر ہے نا وہ چکن کے ساتھ ہی اس میں یہ گل جائے گی اچھے طریقے سے اور جو مسالے کا فلیور ہے وہ بھی دال میں شامل ہو جائے گا اور جی بس یہاں پر جو سالن ہے وہ بن رہا ہے اور یہاں میں گوننے لگی ہوں میتھی کے پراتھوں کے لیے آٹا جو کہ میں ابھی نہیں بلکہ یہ صبح ناشتے کے لیے میں گون رہی ہوں کیونکہ میرے ہزبن گو میتھی کے پراتھے جو ہیں وہ بہت پسند ہے اور میں نے آپ کے ساتھ اپنے پچھلے ویلوگ میں کسی ویڈیو میں میں نے آپ سے شیئر کی ہوئی ہے یہ ریسپی تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس میں کس طرح سے کیا چیز ایڈ کرتی ہوں اور یہ بہت مزے کے بن جاتے ہیں تو ونڈرس میں ہمارے گھر میں یہ پراتھے بہت شوک سے کھائے جاتے ہیں میتھی کے ہوگے مولی کے ہوگے تو ہزبن کو یہ خاص ہو پر بہت زیادہ پسند ہے میتھی کے پراتھے کے تو میں اسی ٹائم جو ہے نا جب رات میں کوکنگ کر رہی ہوتی ہوں تو میں یہ آٹھا گون کے رکھ دیتی ہوں تو صبح تک یہ ہے کہ یہ اچھا سا سیٹ ہو جاتا ہے اور صبح کے ٹائم پھر اس کے پراتھے بہت مزے کے بن جاتے ہیں اور ونڈرس میں یہ پراتھے اس طرح کے بہت مزے کے لگ رہے ہوتے ہیں گرمہ گرم اور زیادہ بات ہے گرمیوں میں اتنا ہیوی ناشتہ کرنے کو دل نہیں کرتا لیکن سردیوں میں بہت دل کرتا ہے کہ انسان صبح میں مزے دار سا بریک فاسٹ بنائے اور اس کو انجوائے کرے اچھے سے کک ہو گئی ہے اور اب جی میں اس میں کریلے ایڈ کر دوں گی اور کریلے ایڈ کر کے میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی اور ساتھ ہی اوپر سے ڈال دوں گی جی میں تین سے چار ہری مرچے کٹ کر کے اور اس کو میں پانچ منٹ کا دم لگا دوں گی تو جی یہاں پر آج میں آپ لوگ کے ساتھ یہ چیزیں جو ہے نا وہ یہ میں نے دراز سے آرڈر کی تھی جو کہ آج مجھے صبح رسیب ہوئی ہیں مجھے یہ پارسل ملے ہیں تو اس میں جی میں نے دو چیزیں میں نے آرڈر کی تھی ایک تو یہ ہینڈ بلینڈر ہے جس کی کہ مجھے بہت زیادہ ضرورت تھی اور اچھا اس کو یوز کرنا تھا بہت ایزی ہوتا ہے کہ انسان اگر تھوڑی سی چٹنی بنانی ہے یا اور چیزوں کو بلینڈ کرنا ہے جیسے حلیم وغیرہ ہے یا دال ہے کوئی تو اس سے کام بڑا ایزی لی ہو جاتا ہے تو یہ میں نے ایک آرڈر کیا تھا اور یہ ایک دوسرا ہے جی پارسل جو کہ یہ دونوں پارسل مجھے صبح میں ہی ملے ہیں تو میں نے کہا جی چلے میں آپ سے شیئر کر لیتی ہوں اور ساتھ ہی یہ میں نے جی آرڈر منایا تھا اور اس پارسل کا جو انتظار ہے نا وہ مجھ سے زیادہ میری بیٹی کو تھا فسیحہ کو اور یہ جی میں نے مانگایا تھا کیک ڈیکوریٹنگ ٹرننگ ٹیبل اور یہ بھی میرے پاس نہیں تھا تو پہلے تو جی میں بس ایسے ہی پلیٹ میں کیک رکھ کے تو اوپر سے میں اس کو ڈیکوریٹ کیک کو کر لیتی تھی لیکن میں نے کہا جی اب زیاری باتہ ویلاغز بن رہے ہیں ویڈیوز بن رہی ہیں تو اب مجھے ان چیزوں کی ضرورت تھی اور فسیحہ دیکھیں جی وہ مجھ سے زیادہ ایکسائٹڈ تھی کہ ممہ پہلے مجھے دکھا دیں سب چیزیں تو کافی اچھا یہ والا جو تھا نا یہ انہوں نے ایک ٹرننگ ٹیبل ہے اس کے ساتھ پائپنگ بیکس ہیں ایک کیک کی نائف ہے اور کچھ یہ ہیں تو یہ سب چیزیں جی اس کے ساتھ آئی ہیں اور مجھے بہت پسند آئے ٹرننگ ٹیبل اور دیکھیں کتنے اچھے سے یہ گھوم رہا ہے تو ایکچلی اصل میں میں بیکنگ تو الحمدللہ بہت اچھی کر لیتی ہوں کیکس وغیرہ اور جو بھی کھاتا ہے اس کو پسند آتا ہے فیملی میں میرے ہاتھ کی بیکنگ جو ہے لیکن جو ڈیکوریشن ہے نا اس میں ذرا بھی میرے ہاتھ میں پرفیکشن نہیں ہے تو ایکچلی وہ ہوتا پریکٹیس پر ہے جتنی پریکٹیس انسان کرتا ہے نا تو وہ پھر انسان کا ہاتھ جو ہے وہ چل پڑتا ہے اور یہاں پر جی ہمارا جو سالن ہے کریلے گوشت کا چینے کی دال کا وہ بھی جو ہے نا وہ ابریڈی ہو گیا اس کو دم اچھے سے آ گیا ہے بس اینڈ بی جی میں اس میں نے ڈال دیا ہے میں نے ہاف ٹی سپون پیسا ہوا گرم مسالہ اور ہرا دھنیا بس میں اس کو مکس کروں گی اور ساتھ ہی جی اب جلدی سے روٹی بناؤں گی اور بچوں کو کھانا دے دوں گی تو جی بس یہیں تک تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنا رکھے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ